امیت صاحب کوکلی آپ فرما دیجئے پھر میں ناظ بلوت صاحبہ سے پوچھتا ہوں دیکھئے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ اتنے بولے بن رہے تھا تاڑن نئے نئے ابھی آئے ہیں سیاست میں شوق پورا ہو جائے گا ان کا ان کو ان کی تاریخ شاید یاد نہیں ہے تھوڑی سی آپ نے یاد کروا ہی ہے ایک دو باتیں میں نواز شریف جو ہے وہ جب باہر سے آئے اور انہوں نے کہا کہ قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں تو نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو پنڈال خالی تھا تو یہ دودھ پینے والے مجنون یہ بڑھ بڑھ کے آج باتیں کر رہے ہیں یہ نکلیں تو صحیح یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں یہ کچھاروں میں چھپ جائیں گے یہ مولانا کے مدرسوں کے علماء سٹوڈنٹس کو ایک کٹھا کر کے ان کو آگے لگانے کے شوق میں ہیں ان کی کیا کون سے نون لی گیا کیا جتو جہد ہے ان کی سوائے جن کو آج یہ انہیں ایک آنکھ نہیں باتی یہ فوج اور جنرل یہ ان کے طلبوں کے چاٹ کر یہاں تک پہنچے ہیں میں سخت باتیں کرنے لگا ہوں لیکن ذرا ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں جنرل بلانی کے بیٹے کو کس نے بتایا تھا اور کس طرح سے جنے جو ایک منتخف وزیر آزم تھا اس کے پیٹ میں چھڑا گھوم کریں کس طرح سے یہ جنرل کیا ہوتا کریں کیونکہ احفاظ استعمال جنرل بنایا تھا وہ ایک جمہوریت کو جمہوریت کو جمہوریت کا گلہ دبا کے آج یہ چیمپین بنے ہوئے ہیں یہاں پر بیٹھ کر یہ ڈیموکریسی کی باتیں انہیں زیب دیتی ہیں جو بھی یہاں پر ڈکٹیٹر آیا انہوں نے بڑھ کے ان کا مباتھا چوبا ہے یہ ان کی تاریخ ہے آج یہ میری پہلی میں نومیاؤں جنرل بڑھ کے انہوں نے بڑھ کے انہوں نے یہ گالیاں دے رہے ہیں یہ کس جمہوریت کی بات کر رہے ہیں آج ایک ایک ٹھیک آپ لوگ جس طرح اقتدار میں آئے ہیں سب کو پتا ہے کیا باتیں آپ یہاں پر کر رہے ہیں اور الفاظ کا استعمال دیکھیں اپنی عمر کا ہی لحاظ کر جائیں تھوڑا سا اگر میں چلے اقتدار میں آئے ہیں بائیس سال لڑکے آئے ہیں اچھا چلے جنرل کی گملے کی پیداوار نہیں ہیں میرا چلنج ہے آئیں درہ دیکھیں کون سا پاکستان کا لیڈر ہے جس نے بائیس سال تک جب جیت کی ہو عمران خان ہے جیس جتی جب جیت کی ہے صاحب ایک میٹھ اگر آپ رک جائیں اے میں درہ نازمالوچ صاحبہ سے پوچھ لوں ایک تھوڑا سا محول ٹھڈا کریں نازمالوچ صاحبہ سطیفوں کے لئے تیار ہیں آپ گندہ کریں تو ٹھیک ہے ہم حقائق بنائیں تو ادارہ کو گندہ کرنا ہے میں اپنی بہند کو شامل کرنا چاہتا ہوں پروگرام میں وہ موقع دے لیں پھر درہ آتارہ صاحب آپ رسپانڈ کرنا چاہتا ہوں جی پریز منیب دیکھیں منیب دیکھیں باتیں اچھی اچھی کرنا بہت آسان ہیں جو بڑے بڑے پرامیسز بڑے بڑے وعدے کیے گئے کہ مہنگائی ختم ہوگی روٹی سستی ہوگی مہنگی جان ہوگی وہ سارے وعدے یہ گنگناتے ہوئے جب یہ گنگنایا جاتا تھا یہ لوگوں کے کانوں میں آج تک گونچتی ہیں پانچ روپے کی روٹی آپ نے پندرہ کی کر دی پچپن کی چینی چوڑ ڈاکو ڈکیت آپ کہتے تھے وہ چینی ایک سو دوسکی آپ نے کر دی آپ نے اس پیفے دینے ہیں میری بات سنیں آپ اس پی آجیں وہ تو یہ آپ کو ڈیر کر رہے ہیں کہ ہمیں گرا کے دکھائیں کافی گفتگو ہوئی ہے دیکھیں میں منیب منیب ابھی تو اپوزیشن نے آواز اٹھائی نہیں ہے کہ یہ اتنی بیچینی اور ایک استرابی کیفیت جو نظر ہمیں آ رہی ہے یہ اتنی پریشانی اور گھوراٹ کس بات کی ان کو ہے دیکھیں جب دوست جب یہ دھرنا دیں پارلمنٹ کے باہر دھرنا دیں تو وہ جائز ہے وہ ٹھیک ہے اور جب یہ اسیفوں کی بات کریں اس دور میں بھی پیپلز پارٹی نے انہیں کنٹینر سے کہا تھا کہ جی آپ واپس آ جائیں اسیفوں کی بات نہ کریں پارلمنٹ میں آ کے بات کریں پارلمنٹری ڈیموکریسی کو سٹرنٹن کریں لیکن تب پی ٹی آئی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی بات اور ایک جذباتی کیفیت کے اندر یہ اسیفوں کی باتیں کر رہے تھے آج ہمارے پاس موقع ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہم نے تو انہیں کہا تھا ڈے ون میں کہا تھا کہ جی آپ اچھے کام کریں ہم آپ کا ساتھ دیں گے لیکن ان کی پرفارمنس ان کی کارکردگی اگر آپ دیکھیں تو نل بٹا نل ہے عوام پریشان ہے عوام کی کمر توڑ دی ہے اس مہنگائی نے منیب ہم تو ٹاک شو میں بیٹھ جاتے ہیں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کا چہرہ داغدار کرنے میں کسر نہیں چھوڑی جاتی ہیں اس وقت غربت اتنی ہے مہنگائی اتنی ہے لوڈ شیڈنگ آپ دیکھیں بزلی نہیں ہے بوران ہے گیس جو ہے ابھی سردیاں آئی نہیں تو وزیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ گیس جو ہے وہ تو ملے گی نہیں آپ کو سردیوں میں آپ کو صرف کھانے کے اوقات میں گیس ملے گی تو حالات یہ ہیں ان کے حالات برے صحیح آپ انہیں نکالنے کے لئے اسطیفے دیں گے یا نہیں دیں گے میرا سوال یہ تھا نا آپ اسطیفے دیں گے نہیں دیں گے انہوں نے تو ڈیر کیا آپ کو کہ چلا کے دکھائے دیکھیں اسطیفے دیکھیں اسطیفے اسطیفے ہمارے پاس آپشن موجود ہے یہ ہمارے پاس اسطیفے دیں گے اگر ہم اسطیفے دینے پر آ گئے تو یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ حکومت چلنے والی نہیں ہے پھر یہ پھر دوبارہ ری الیکشنز کی طرف جانا ہے اگر یہ چاہ رہے ہیں پھر ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ عوام کے پاس اب نہیں جا سکتے یہ اتنی مہنگائی کر کے لوگوں کے برسداری طرح یہ بتائیں گے ابھی یہ تارر صاحب ابھی یہ بہت کچھ میاں صاحب نے کوئی تعلق باتیں بھی کی ہیں میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا آپ وہ اس طریقے سے بے شک نہ رسپونڈ کریں لیکن انہوں نے کہا سٹرگل عمران خان صاحب کی ہے بائیس سالہ اور کسی کی نہیں ہے سٹرگل کیا سٹرگل ہونی ہے جی آپ کو نہیں پتا جنوبی پنجاب محاص کیا تھا شیخ رشید کو شامل کیا ادھر اب چودریوں کو شامل کیا ایم کی ایم کو گالیاں دیتے تھے قاتل کہتے تھے ان کو شامل کیا مانگے تانگے کی حکومت ہے لوٹوں کی حکومت ہے یہ جس کابینہ میں بیٹھتے ہیں آدھے وزیر اس میں لوٹے ہیں ان کی جماعت سے ان کا تعلق نہیں ہے جس جماعت کا نظریہ نہ ہو ادھر ادھر سے لوگوں کو مانگ تانگ کے جماعت بنائی ہو حکومت کی خاطر صرف اقتدار کی خاطر وہ کیا نظریہ ہے مجھے بتائیں شیخ رشید کا کیا تعلق ہے پی پی آئی سے آدھے ان کی کابینہ جو ہے وہ کہاں سے آئی ہے ان کا کیا تعلق ہے نظریہ کے ساتھ یہ کوئی نظریہ نہیں ہے اقتدار میں آنا تھا بائے حک اور کروک آنا تھا عوامی منڈٹ پہ ڈاکہ ڈال کے آئے ہیں بیٹھے ہوئے کرپشن بھی کر رہے ہیں ناہلی بھی کر رہے ہیں معیشت بھی ڈبو دیئے باتیں جتنی مرضی کرا لو ایکشن زیرو بٹا زیرو ہے یہ اپوزیشن لیڈر تھے سی ایم ان کو بناتے عثمان خان بزدار ہماری پارٹی کا بندہ ہے رات و رات اس کے سر پہ اقتدار کا ہما بیٹھ گیا اس کی کیا کولیفیکیشن ہے محمد رشید کا آرائیڈ تھا ان کو بناتے سی ایم مگر ان کی جماعت میں لوٹے پریویل کر رہے ہیں ان جیسے لوگوں کی وقت کیا ہے وہاں پہ ان کو پوچھتا کوئی نہیں اس بات پہ تو میاں صاحب ویسے خوش ہوں گے میاں صاحب اس گلدے سے توسی خوش ہوگے نا تارت صاحب نے کہا ہے آپ کو بننا چاہیے ساسی ایم یہ پارٹی کا پروگٹیو ہے یہ پارٹی کا پروگٹیو ہے ہم اس پروگٹیو اور اس پارٹی کے ڈسیئن کو اون کرتے ہیں ایک ٹیم کے طور پہ چل رہے ہیں کوئی بان بین شو نہیں ہے کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے ہر وزیر جا کے چیم منسٹر سے مل سکتا ہے ایک ٹیم کے طور پہ سارا کام ہو رہا ہے یہ اتنے زیادہ میں نہیں سمجھتا کہ انہیں آج ایک شباز شریف کی گرفتاری سے یہ اتنا ریاکشنری ہو گئے ہیں ابھی تو یہ آغاز ہوا ہے میچ تو ابھی شروع ہونا ہے تو یہ اتنے پریشان ہو گئے ہیں اتنے بخلا گئے ہیں اتنے گرم سرد اوپر نیچے ہو رہے ہیں یہ آگے آئیں ذرا آگے آئیں تحریک چلائیں اسطیفے دیں دل بڑا کریں ہم نے دیکھی ہوئی ہے یہ نون لیگ پچھلے تیس سال سے دیکھ رہے ہیں ان کی پرفارمس بھی دیکھی ہوئی ہے یہ اگر کوئی ڈیلیور کرتے تو آج حالات یہ ہوتے آج یہ گالیاں دے رہے ہیں فوج کو اگر انہوں نے پرفارم کیا ہوتا ان دونوں پارٹیوں نے تو آج یہ ترکی کی طرح کوئی بندہ میٹر نہیں کرتا یہاں پیوڈ ڈیموکریسی ہوتی اگر پولٹیکل لیڈرشپ جو ہے لوٹ مار کے علاوہ کوئی کام انہوں نے نہیں کیا یہ ایک ادارہ چھوڑ کے گئے ہیں یہ اطاعت آرہ بڑی باتیں بنا رہے ہیں یہاں پہ ایک ادارہ کا نام لے دیں بی آئی اے آپ سٹیل مل کسی ادارہ کو آپ پکڑ لیں تو بھائی کے دھانے پہ سارے ادارے اگر میں یہ سمجھتا ہوں یہ کہتا ہے کہ لوگوں کو پکڑ کے آپ نے حکومت بنا رہی جی پبلک اکاؤنٹ کے میٹے میں بنا لیں گے تھوڑا سا تھوڑا سا سبر کر لیں ابھی امتحان اور بھی ہیں ہمیں پانچ سال کے لیے لوگوں نے الیکٹ کیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں عمران خان یا ہم اتنے بزدل ہیں کہ آپ کی یہ اے پی سی اے پی سی اس سے ہم در کے گھر باگ جائیں گے یہ گوڑا گوڑے کا میدان شوق پورا کرے آپ کو پھر کہہ رہا ہوں نکلیں باہر ذرا پتہ چلے گا کیا با ہوا ہے لوگ آپ کے ساتھ ہیں کہ ہمارے ساتھ ہیں یہ جو باویلا میری بہن مچا رہی تھی مر گئے بکے ہو گئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا جب پانچ سال گزریں گے لوگ مسترد کر دیں گے گلیور نہیں کریں گے پرفارم نہیں کریں گے لوگوں کی مشکلات اور مسائل حال نہیں کریں گے چھپ کر کے گھر چلے جائیں گے اس طرح شور نہیں بچائیں گے زبردست یہ بڑی اچھی کمیٹمنٹ کر دی میاں محمود و رشید صاحب نے کہ بغیر شور مچائے گھر چلے جائیں گے اگر عوام مسترد کریں گے پانچ سال کے کبھاں پرداشت نہیں کر سکتی اس مہنگائی کے بوچ کو اور ایک کروڑ نوکنیاں دینے آئے تھے عوام کا خون پی گئے اور کیا چاہتے ہیں نون لیگ کے لیڈر بھی سارے بے روزگار ہو گئے اصلا رونا تو یہ ہے